ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سکارڈ میں بڑی تبدیلی جی ہاں اچانک سے جب سوئے مقصود ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سکارڈ سے باہر ہوئے تو کپتان بابر آزم سامنے آئے اور چیف سیلیکٹر اور ساتھ ہی رمیز راجہ مگر آپ زیادہ تر بات چلیے کپتان بابر آزم کی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کپتان بابر آزم اب کافی زیادہ فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں اب دمی کپتان نہیں ہیں سو جب یہ نیوز آئی کہ ہنڈرڈ پرسنٹ افیشل ہو چکا ہے کہ اب سوئے مقصود آؤٹ ہیں تو ساتھ ہی اس سے چند لمحے پہلے یہ ریٹائرمنٹ لینے والے تھے یعنی ریٹائرمنٹ لینے سے کچھ لمحے پہلے ان کو خبر ملی کہ آپ ریٹائرمنٹ نہ لیں آپ کو پاکستانی سکارڈ میں شامل کیا جا رہا ہے اور یہ ان کے لیے بڑی خوشخبری تھی اور یہ خوشخبری بابر آزم کی وجہ سے ان کے پاس آئی کیونکہ بابر آزم ان کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں بابر آزم کی وجہ سے یہ آج پاکستانی ٹیم میں شامل ہوں گے ورنہ جو نیچنل ٹیڈونی کپ کا لیڈنگ رن سکورر ہے وہ شجیل خان ہے اور شجیل خان شامل ہو جاتے مگر اگر دونوں میں سے ایک چوز کیا تو بابر نے شوئے ملے کو چوز کیا اور عمیز راجہ نے بھی سوئیہ واپس آ چکے ہیں